نمشہ دوستو سوارت آپ کا ہمارے چینشیر مارکٹ میں بات کریں گے کیسی پی شوکر انڈ انڈسٹریز کارپوریشن لیمٹیڈ کی تو کمپنی کے کوارٹر کی ریزلٹس نانس ہوئے ہیں تو آئیے ڈیٹیل میں کبر کرتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کی ریزلٹس کیسے رہے تو یہاں پہ سب سے پہلے سٹینڈ لون کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں دن پھر کونسولیڈیٹڈ کی بات کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے کہ میں بات کرتا ہوں ہمارے پاس روینیو فرم اپریشن کی تو دوستو کمپنی نے جو روینیو جنیٹ کر کے ہم کو دیا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے سکس تھوزن سکس انڈر لیک کا لاسٹ کوارٹر میں تھا فائیو تھوزن فور انڈر لیک کا اور لاسٹیر تھا سیون تھوزن ٹو ہنڈر لیک تو کمپنی کا جو ہمارے پاس روینیو فرم اپریشن ہے وہ کوارٹر ویسیز پہ انگریز ہو رہا ہے ہمارے پہ یہاں پہ wszystko گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد بات کرح YEAR پہ ٹوٹل انکم کی تو دوستو ہمارے پاس سیون تھاؤزن لیک کی ٹوٹل انکم ہے لاسٹ کوارٹ ہم سکس ساوزن فائیو ہنڈر لیک کی ٹوٹل انکم تھی لسٹ یہاں تھا سیون تھاؤزن تھری ہنڈر لیک کی ٹوٹل انکم تو ہمارے پاس ٹوٹل انکم بھی سیم ہمارے پاس ہنگریز ہوئی ہے واٹ دیکھنے پہ میں یہاں پہ لیکے تھے لاسٹ جیسے سیون تھوزنٹ ایٹھنڈر لیک تو ہمارے پاس کمپنی کے ایکسپنسوی انکریز ہوئے ہیں کوارٹرلی ویسیز پہ بات ایرلی ویسیز پہ یہاں پہ بھی ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کے پروفیٹ اور لوس کے اوپر تو دوستو نائن ہنڈر لیک کا کمپنی کا پروفیٹ ہے جو کی لاسٹ کوارٹر میں ہمارے پاس فائیو ہنڈر ایٹی سکس لیک کا تھا اگر میں بات کرتا ہوں لاسٹ ایر کی تو یہاں پہ ہمارے پاس کمپنی کا لوس تھا فائیو ہنڈر لیک کا کمپنی کو پر لوس تو یہاں پہ کافی شاندہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کمپنی کا جو ہمارے پاس دیکھئے کوارٹر ویسیز پہ بھی ہمیں پروفیٹ میں انکریز دیکھنے کو ملا ساتھ ساتھ ایر ویسیز پہ بھی کمپنی ایک اچھا خاصا لوس ریکاور کر کے ایک بڑے پروفیٹ میں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب بات کرتے ہیں میں پاس کمپنی کے مین پروفیٹ کی سبھی ٹیکس نکال کے جو مین کمپنی کے پاس پروفیٹ بچا ہے وہ ہے سکس ہنڈر این نائنٹی سکس لیک کا لاسٹ کوارٹر میں سیون ہنڈر این سیونٹی تری لیک کا تھا لاسٹ یا تھا میں پاس فائیو ہنڈر این فورنین لیک کا لوس تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی کوارٹر ویسیز پہ گرابٹ ہوئی ہے پہ اگر ایرلی ویسیز کی بات کریں تو یہاں پہ کمپنی کا بڑا لوس ہے اس کو ریکاور کر کے ایک اچھے خاصے پروفیٹ میں پہنچ چکی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں ارننگ پر شیئر کی تو دوستو کمپنی کے ارننگ میں پاس لگ بر فیفٹی ایٹ پیسے ٹو سکسٹی بن پیسے کے راؤنڈ ہے جو کی لاسٹ کوارٹر میں سکسٹی فور پیسے ٹو سکسٹی ایٹ پیسے گراؤنڈ تھی یا لاسٹ یا تھی نیکٹی میں تو یہاں پہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ نو ڈاؤٹ کی کوارٹرلی ویسیز پہ گرابٹ ہوئی ہے بات ایرلی ویسیز پہ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی اچھا ہے آپ کو ارننگ پر شیئر دیکھنے کو ملی ہے اب بات کریں اگر کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس کی تو فیفٹی تھاؤنڈ لیک کے ایسٹس ہیں جو کی لاسٹ کوارٹر میں فیفٹی سیون تھاؤنڈ لیک کے تھے تو کمپنی کے ایسٹس تو کم ہوئے ہیں اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہمارے پاس کمپنی کے کنسولیڈیٹر کے ریزرٹس کی ہو کہ یہاں پہ کمپنی کی پرفرمنس کیسی ہے تو یہاں پہ بھی کمپنی کا جو ہمارے پاس کنسولیڈیٹر میں جو کمپنی کروینیو ہے وہ کارٹر ویسیز پہ بھی انکریز ہوئے ساتھ ساتھ ایر اون ایر ویسیز پہ بھی یہاں پہ کمپنی نے اپنا جو وینیو ہے اس کو انکریز کیا ہے اس کے بعد بات کر رہے ہیں یہاں پہ کمپنی کی انکم کی تو یہاں پہ بھی کمپنی کی ٹوٹل انکم 8300 لیکی جو کی لاسٹ کوارٹر اور لاسٹ یر سے یہاں پہ انکریز ہوئی ہے اب اس کے بعد ڈریکٹ سیزا چلیں گے ہمارے پاس کمپنی کے پروفٹ اور لوس کے اوپر تو جو ہمارے پاس کمپنی کا نیٹ پروفٹ نکل کے آئے سب ہی ٹیکسیز نکال کے تو اس کے اوپر چلیں گے ڈریکٹ تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ نکل کے آئے ایٹھ ہنڈر ڈر اینڈ فیفٹی سکس لیکہ جو کی لاسٹ کوارٹم ایٹھ ہنڈر سکسٹی فور لیک تھا لاسٹ یہ تھی کمپنی یہاں پہ بھی لوس میں فور ہنڈر سکسٹی سکس لیکہ تو کافی شاندہ ریزلٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ ہمیں یہاں پہ کوارٹرلی ویسیز پہ جہو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بٹ ایرلی ویسیز کی بات کرتے تو کمپنی ایک لمبے لوس کو ریکاور کر کے ایک اچھے خاصے پروفٹ میں آئی ہے تو کافی اچھے ریزلٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں باقی آپ کو ریزلٹس کیسے لگے کمنٹ کر کے جہو بتائیں ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دوانا مت بولیے گا دنیا بات